جن دوستوں میں ہوں میجر گرواری اور آپ دیکھ رہے ہیں میجر لی رائٹ اچھا جیسا کہ میں نے آپ کو کل بولا تھا کہ شب جو سنگر ہے نا وہ وکٹم کارڈ پلے کر رہا ہے پنجابی نون پنجابی شب نے فلٹوس دی اور پنجاب کے پولٹیشنز نے مارا چھکا اب میں آپ کو ان کے بیان پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کے بھی ہوش فاقتہ ہو جائیں گے سیڈ بیل پہن کے رکھئے دیکھئے صاحب یہ ہیں ہر سمرت کور بادل یہ میمبر آف پارلیمنٹ ہے شیرومنی آکالی دل کی وہ کہتی ہے کہ آپ کو اپنی دیش بھکتی پروف کرنے کی یا ثابت کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے وکٹم کارڈ نمبر ون اس کے علاوہ صاحب یہ دوسرے بھی ہیں پنجاب پردیش کانگریس کمیٹی کے پریزیڈنٹ ہے امرندر سنگھ راجہ وارنگ انہوں نے بولا کہ strongly oppose labeling of our youngsters who speak for پنجاب as anti-nationals یہ دیکھئے یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں narrative دوستوں کس طرف جا رہا ہے جو اس کا criticism ہوا شبگا وہ کیوں ہوا criticism اس چیز کو لوگ بھول گئے اس چیز کو یہ پنجاب کے politicians condemn بھی نہیں کر رہے کوئی اس کو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ نے غلط کر رہے ہیں آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو معافی مانگنی چاہیے کوئی نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں پنجاب میں problems کیوں ہیں پنجاب میں drugs کیوں ہیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا تھوڑا سا ایک دو منٹ لوں گا دوستوں آپ کو سمجھانے کے لیے پنجاب میں drugs کیوں ہیں پنجاب میں terrorism کیوں تھی یہ خالستان والا معاملہ یہ سب چناؤ کے چکر میں پیدا کرا گیا ہے پنجاب has been peaceful پنجاب میں کوئی ایسا کلیش نہیں ہے جیسے آپ کو یوں music videos میں ایسے ایسے کر کے دکھاتے ہیں یہ سب ڈرامیں ہیں ان کے گاؤں ہوں میں لڑائی تو ہر گاؤں میں ہوتی ہے رندوستان میں کونسا ایسا گاؤں میں جہاں پہ لڑائی نہیں ہوتی سب سکشانتی سے رہ رہے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے لیکن کیا ہوا ہے پنجاب میں کہ خاص political party نے چناؤ جیتنے کے لیے یہ پورا خالستان کا اور بھندرہ والے کا ایسے اس کو بڑھایا فوکس ملائے اور لوگوں کو ایسا کر دیا کہ سنت ہے سنت ہے سنت ہے بھندرہ والے کے لیے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں پھر وہاں پہ ٹیررزم شروع ہوتا ہے خالستان میں یہ کتاب ہے میں بار بار کتاب کا حوالہ دیتا ہوں بار بار اس بک کا حوالہ دیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک کتاب پڑھیں اس کتاب کا یہ نیچے دیکھیں ایمیزان کا میں لنک دے رہا ہوں آپ کو جس کو خرید نہیں کتاب خرید سکتا ہے اس کتاب کا نام ہے تھا خالستان کانسپریسی جی بی اے صدو صاحب ہیں اور جی بی اے صدو صاحب جو ہیں وہ سپیشل سیکیٹری رو یعنی بھارت کی خفیہ ایجنسی رو کے وہ سپیشل سیکیٹری تھے یعنی نمبر ٹو تھے اور انہوں نے یہ بات کہیے اپنی کتاب میں لکھ کے کس طریقے سے ڈلی سے پیسا گیا پنجاب سوٹکیس بھر کے پیسا گیا اور بھندرہ والے کو پیسے دیئے خالستانی کو پیسے دیئے اور یہ پوری مویمنٹ جو ہے یہ بنائی گئی اب کیا ہوا ہے کہ یہ مویمنٹ بیٹھ گئی ہے وائلنس نہیں ہے پجاب میں اس مویمنٹ کو لے کے اگر آپ سوچیں کہ وہاں پہ وائلنس ہو رہا اور گولی باری چل دیئے نا لیکن ایک ڈسکنٹنٹ and nobody knows why کسی کو نہیں پتا کہ وہاں پہ ڈسکنٹنٹ کیوں ہے لیکن ہے جیسے شب یہ سنگر یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ ہی نہیں ہے وہاں پہ لائٹ ہی نہیں ہے اب یہ اتنی عجیب سی بات ہے کل آپ بولیں کہ ڈلی میں ہوای نہیں ہے پسے ڈلی میں ہوا نہیں ہے دھواں ہے لیکن پھر بھی آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں ڈلی میں لائٹ نہیں ہے آپ کیسے ڈلی میں ہوای جاز نہیں ہے آپ تو کچھ بھی بول سکتے ہیں پھر آپ victim card play کریں گے تو یہ جتنے بھی politicians ہیں یہ کسی بھی party کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کسی بھی party کیوں ان لوگوں نے پنجاب کا استعمال کر رہا ہے اور پنجاب کو ایک غلط narrative میں باندھ رکھا ہے جہاں پہ ہر بچے کے دماغ میں یہ بول رہا ہے تمہارے ساتھ برا ہوئے اس بچے کو یہ نہیں پتا اس کے ساتھ برا کیا ہوئے بس تمہارے ساتھ برا ہوئے اب یہ دیکھئے پنجابی نون پنجابی کا انہوں نے گند بچانا شروع کر گیا کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں سب پنجابیوں کے ایسا who said anything about پنجابی کس نے بات چیت کری بھائی کس نے پنجابی ورڈ اپنے موہ سے کس نے نکالا کس نے نکالا بات شب کی تھی بات ایک individual کی تھی ایک بندے کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی تُو غلط ہے نہیں اس نے کیا کرا شب بھی بڑا smart ہے ٹھیک ہے اس کے ایڈوائزر چاہے خالستانی اور دماغ سے پیدل چوتھی فیل لیکن شب نے کیا کرا بڑے سمارٹ لیس کو پنجابی نون پنجابی کر کے اچھال دیا ان لوگوں نے پکڑ دیا کیونکہ ان کو ووٹ چاہیے اور ان پولیٹیشنز کو یہ نہیں پتا کہ ان ووٹ کے چکر میں پنجابیوں کا پہلے بھی کھون بہا تھا جب خالستان کا ماملہ ہوا تھا اس میں ہندو بھی مارے گئے اس میں سکھ بھی مارے گئے اس میں سالی جاتی سال کے درم کے لوگ مارے گئے تیررزم میں سب نے سفر کر رہا ہے بری طریقے سے سفر کر رہا ہے اور یہ پھر پنجاب کو اسی دہانے پر لارے ہیں کہ جہاں پہ پنجابی نون پنجابی کا پھر سے یہ لوگ ڈراما شروع کر رہا ہے پنجاب میں کیونکہ ان کو ووٹ چاہیے ارے کوئی ایسا ہو جس میں ریڑ کی عدی جس کی سیدھی ہو جو شب کو بولے کہ بیٹا آپ نے غلط کام کرا ہے آپ کو معفی مانگنی چاہیے ہندوستغان کا نقشہ آپ نے ایسے کیوں لگایا آپ کو نہیں لگانا چاہیے تھا صرف اتنی سی بات ہے کیوں نہیں کہتے لیکن شب کی فالوئنگ ہے بھائی ینگسٹرز اس کے میوزک ویڈیو دیکھتے ہیں اور ان نیتاؤں کو یہ لالچ ہے کہ اگر ہم نے شب کو کنڈیم کرا تو پھر ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے اس لئے چھپ بیٹھیں گے ووٹ کے چکر دیش جلتا ہے نا جلنے دے دیکھو جلتے ہوئے محل میں بھی اگر ایک کرسی ہوگی نا جو راجہ کی ہوگی تھرون جس کو کہتے ہیں دیکھو جلتا ہے